اسلام علیکم خوش آمدی دن ویلکم ٹو اینیمیلیا ڈاٹ پی کے میں ہوں آپ کا ویڈ ڈاٹ فرکان اس ویڈیو کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی اگر آپ اپنے گھر پہ کوئی پیٹ کیٹن کوئی پیٹ لے کر آتے ہیں تو سب سے پہلے ویکسین کروائے گرے ہیں اگر آپ ویکسین کیے بغیر اپنے پیٹ کو رکھتے ہیں تو بہت زیادہ بے وکوفی کرتے ہیں خدا نہ خاص تو کوئی ویرل ریزیز ہو جائے تو جتنے کی ویکسین کے کاؤسٹ نہیں ہوتی اس سے زیادہ آپ کا ایکسپینس لگ سکتا ہے اور ڈیتھ کے چانسز بھی بڑھ سکتے ہیں تو بہتر ہے شروع سے یہ ویکسین کروائے لیں میں تین ویکسینیشن سکیجول فالو کرتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ ہر ڈاکٹر اسی کو ہی فالو کرے لیکن آپ کو اس ویڈیو کا مقصد آپ کو ویکسینیشن کے بارے میں آگاہ کرنا ہے کون کون سی ویکسین اویلیبل ہے ان کی کیا کاؤسٹ ہے اور لاسٹ میں ان کی پرائیسز بھی بتاؤں گا اور تین ویکسینیشن سکیجول آپ کو ڈیٹیئر سے آپ سے ڈسکس کرتا ہوں فرسٹ آف ہاتھ جو فرسٹ ویکسینیشن شیڈیول ہے اس کے اندر ہم فرسٹ پہلے ڈیورمنگ کرتے ہیں ڈیورمنگ جب آپ کا کیٹن فورٹی فائیو ڈیز کا ہو جائے اس کے بعد کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں جب آپ کا پیٹ پچپن دن سے زیادہ گا ہو جائے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بلکل ہیلتی ہے پچپن دن کے بعد آپ ویکسین کروا سکتے ہیں اگر وہ ویک ہے خدا نہ خاصا اس کی مدر نہیں تھی آپ نے کسی بھی ملک پر اسے رکھا ہے تو وہ کمزور ہو سکتا ہے تو بہتر ہے کہ تھوڑا سا انتظار کرلیں اس کو بعد میں ویکسین کروا لیں لیکن جو ریکومنڈیشن ہے وہ دو مہین ہے پچپن دن ہے آپ اس کے بعد ویکسین کروا سکتے ہیں جو پہلی ویکسین ہے وہ ہے پی سی ایچ پین لیکوپینیا کیلسی ویرس ہرپیس ویرس آپ پہلے اس کی ویکسین کروایں اور جو سیکنڈ ویکسینیشن ہے سیکنڈ ویکسینیشن کو ہم بوسٹر ویکسینیشن کہتے ہیں بوسٹر اسے کہتے ہیں جب فرس ویکسین جب پی سی ایچ لگی تھی اس کے اکیس دن کے بعد جو نیکس ویکسین وہی سیم ریپیٹ ہوتی ہے اس کو ہم بوسٹر شورٹ کہتے ہیں کوئی بوسٹر کوئی ویکسینیشن کا نام نہیں ہے بوسٹر بیسیکلی شورٹ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نیکس ویکسین وہی ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم بوسٹر کہتے ہیں تو آپ نے جو سیکنڈ ویکسین کروانے ہیں ایک اس دن کے بعد وہ پی سی ایچ کی کروانی ہے اور ساتھ میں ری بیس کی کروانی ہے اب ضروری نہیں ہے کہ اس کیجول کے اندر کوئی ڈاکٹر اس کو فالو کرے وہ اس لیے کہ وہ ہو سکتا ہے سیکنڈ ویکسینیشن میں سی جس پی سی ایچ لگا لے وہ پھر آپ کو اکیس دن کے بعد بلوائے ری بیس کی ویکسین کرنے کے بعد لیے پھر اس کے بعد اکیس دن کے لیے بڑھائے پھر ری بیس کی ویکسین کرنے کے لیے ہو سکتا ہے ایسے کر لے جو میں نے آپ سے ویکسینیشن سکیجول فالو بتایا ہوا ہے پی سی ایچ ویکسین بوسٹر لگے گا پھر ری بیس کی ویکسین ہوگی اور ساتھ میں 21 دن کے بعد پھر ری بیس کا بوسٹر لگے گا اور ایک سال کے بعد ری بیس پلس پی سی ایج کی ویکسین دوبارہ ریپیٹ ہوتی رہی گی یہ اس ڈیٹ کے حساب سے آپ نے کلکولیٹ کرنی ہے جو سیکنڈ پی سی ایج کی ویکسین لگی ہے اس حساب سے آپ نے اس کی ویکسینیشن کو ریپیٹ کرنا ہے سیکنڈ ویکسینیشن سکیجول کے اندر فرسٹ آپ نے ڈی ورمنگ کرنی ہے ڈی ورمنگ ضروری ہوتی ہے ہر دو ماہ سے تین ماہ کے بعد ڈی ورمنگ اپنے پیٹ کو ضرور کیا کریں ڈی ورمنگ کے بہت زیادہ فائدے ہیں ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں وہ دیکھ لیجیے گا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا افٹر تھری مہنز اگر آپ کے پاس کٹن ایسا آیا جو کہ تین مہینے کا ہے یا اس سے زیادہ پڑا ہے تفاصل آفال آپ پی سی ایچ کی ویکسین کروائے ہیں اس ساتھ میں ری بیس کی ویکسین بھی کروا سکتے ہیں وہ اس لیے ری بیس کی جو ویکسینیشن کی ریکومنڈیشن ہے وہ سیونٹی فائر ڈیس کے بعد کسی بھی ٹائم کروایا جا سکتا ہے ایون کے پاکستان میں ففٹی فائر ٹو سیونٹی ڈیس کے درمیان میں ری بیس کی ویکسینیشن کی جاری ہے اس کا فیلحال کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ کروا سکتے ہیں کوئی ایشو کی بات نہیں ہے لیکن وہی کنڈیشن کے اگر پیٹ آپ کا کمزور ہے تو تھوڑا ٹائم انتظار کر لے بعد یہاں ویکسین کروا سکتے ہیں فرس ویکسین لگی پی سی ایچ ری بیس سیکنڈ ویکسینیشن اکیس دن کے بعد سیم وہی ویکسین ریپیٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک سال کے بعد جو سیکنڈ ڈوز لگی ہے اس حساب سے ایک سال کے بعد دونوں ویکسین دوبارہ لگتی رہیں گی سکیجول نمبر تھری اس میں آپ نے پھر آپ نے ڈی ورمنگ پہلے کرنی ہے ڈی ورمنگ کی ویڈیو کے اندر آپ کو سب چیزیں بتلائی ہوئی ہیں کہ کون سا اپنے ڈی ورمنگ یوز کرنا ہے کون سا نہیں کرنا اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کیٹ آئی ہے جس کی آپ کوئی ایج کا نہیں پتا وہ چھ مینے سات مینے سال دو سال جتنی ایج کی بھی ہے آپ کوئی ایج کا نہیں پتا اگر آپ کو جس نے بھی کیٹ دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ویکسین کروائی ہوئی تھی اگر آپ کوئی شورٹی ہے ان کے پاس ویکسینیشن کارڈ ہے تو اس حساب سے ویکسینیشن سکیجول کو فالو کریں اگر نہیں ہے تین چار مہینے کے بعد بھی اگر آپ ویکسینیشن کروائیں تو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا کیونکہ بہت سارے لوگ جھوٹ بول کے اپنی کیٹ کو سیل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ویکسین کروائی بھی ہے ہمارے پاس کارڈ نہیں ہے گھوم ہو گیا تو اس کنڈیشن میں آپ ویکسین اگر کروانا چاہتے ہیں کروا سکتے ہیں کوئی ایشو کے بعد نہیں ہوتا کیونکہ ویکسینیشن کا کام ہے ایمینٹی پیدا کرنا ایمینٹی جتنی اچھی بنے گی اتنے ہی بہتر رہے گا اڈلٹ کی جو ویکسینیشن جو سکیجول ہے وہ ہے پہلے پی سی ایچ کرنی ہے پھر ری بیس کی ویکسین کرنی ہے ایک از دن کے بعد پھر آپ نے وہی سیم ویکسین دوبارہ ریپیٹ کرنی ہے اور ایک سال کے بعد پی سی ایچ پلس ری بیس کی ویکسین سیکنڈ ڈوز کے ساپ سے ریپیٹ کرتے رہنا ہے اگر آپ پرائیسیز کی بات کریں پرائیسیز کی بہت زیادہ فلیکشویشن ہے اگر ویلیج ایریا کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ اتنے نارمل ویٹس ہوتے ہیں لائک ان کے زیادہ سمنس نہیں ہوتے ڈپینڈ اپون دلوکیلیٹی ڈپینڈ اپون دلوکیشن جو ویٹس ہیں وہ تقریباً ٹو تھاؤزن ٹو تھرٹی فائیو ہنڈرڈ پی سی ایچ ویکسین کا چارج کرتے ہیں اس کے علاوہ ری بیس کا فائیو ہنڈر ٹو فیفٹین ہنڈر چارج کیا رہا ہے نیکس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ری بیس کی جتنی ویکسین اویلیبل ہیں پاکستان میں اس کے بارے میں بتلاوں گا اور یہ بھی بتاتا چنوں کہ پی سی ایچ کا پاکستان میں کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے فیلحال آج جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ سیونٹین جون ہے آج آج تک جو پاکستان میں جو ویکسین ریجسٹرڈ ہے جسے ہم فیلائن ویکسین پیس ایچ ویکسین کہتے ہیں جس بائیو فیل پیس ایچ کے نام سے ریجسٹرڈ ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ نائم کے بعد بہت ساری کمپنیز آجائیں وہ اپنی ویکسین ریجسٹرڈ کروائیں پاکستان میں سیل کرنا شروع کر دیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی اگر پسند آئیے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے انسٹاگرام پہ ضرور فالو کیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتا خدا حافظ